اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوسف علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد محترم سے کیا جدا ہوئے کہ غم کے مارے وہ نابینہ ہو گئے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُسْنِ فَهُوَ قَظِيمٌ یوسف علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تخت شاہی پر بیٹھے اور اپنے بھائیوں کی معافی کے اعلان کیا والد محترم کے بارے میں پتہ لگا کہ وہ نابینہ ہو گئے ہیں تو وہاں پر یہ جملہ کہا اِذْحَبُوا بِقَمِيصِ حَادَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ عَبِيْ يَأْتِ بَصِّیْرَا میری یہ قمیص لے جاؤ اور جا کر میرے والد محترم کی آنکھوں پر لگاؤ بینائی واپس آ جائے ایسے ہی ہوا فَأَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِ جب ان کے چہرے کے اوپر وہ قمیز لا کر لگائی گئی اس قمیز کی ایسی برکت تھی اللہ کا حکم صادر ہوا بینائی واپس آ جائے کیا ایسے کپڑے بھی ہوا کرتے ہیں جن کپڑوں سے انسان کی زندگی تبدیل ہو جائے بلکل ہوا کرتے ہیں اللہ نے یہ مثال ہمارے سامنے بیان کی ہے ہم بھی اسی مثال کو لے کر آگے چلتے ہیں اگر کوئی آدمی علماء نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی نیا کپڑا سلوائے اور اس کے اوپر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سورة القدر پوری سورة الكافرون پوری سورة الاخلاص پوری گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کرے اور اس پانی کو اس کپڑے کے اوپر چھڑک دے جب تک وہ کپڑا پہنے رہے گا اللہ رب العزت اس کی زندگی کو عیش کی زندگی بنائی رکھیں گے اللہ پاک ہمیں ان آیات کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ